اسلام علیکم and welcome to my youtube channel تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں املی کی کھٹی مٹھی چکنی جو کہ رمضان میں ہمارے بہت کام آتی ہے ہر چیز میں ڈلتی ہے دھے بھلے میں سموسوں میں پکوڑوں میں ہر چیز میں اس کو ہم ڈالتے ہیں اور مزے بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو جی اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے دیچکی میں املی ڈال کے پانی ڈالنا اور اس کو گرم ہونے دینا گرم کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح چمچ کی ہیلپ سے ہم نے اس کو لیدہ لیدہ کر لینا اور پھر ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے چھوڑ دینا تاکہ پلپ گھٹلیوں سے لیدہ ہو جائے اور جب وہ پلپ گھٹلیوں سے لیدہ ہو جائے گا پھر ہم نے یوں ہاتھوں سے اچھی طرح سے اس کو نچوڑ نچوڑ کے پوری جان سے نکال لینا ہے دھیان رکھیے گا ہم نے گھٹلیوں کے ساتھ اس کا کور بھی نکال لیا کور نکالنا اگر اس کو چھیل دیا تو تم نے اپنی جان کو مصیبت میں ڈال لینا اپنی بنتی چھٹی بہت مشکل ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو سٹرین کر لینا بڑے سے سٹرینر میں کیونکہ میرے پاس سیملی زیادہ ہے اس لیے ہم نے بڑا سٹرینر لیا آپ اپنی قوانٹی کے حساب سے کریے گا پھر ہم نے اس کو اچھی طرح سے چھان لینا جو بچ جائے گا اس میں ہم تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے اور چھمچ کی مدد سے اس کو بھی نکال لیں گے پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر کے اپنی قوانٹی کے حساب سے پھر اس کو چھولے پہ جھڑھا دیں گے اچھی طرح گاڑا ہونے تک پکنے دیں گے ادھر ہم اس میں پھر اپنے سپائسیز ڈالیں گے تھوڑا سا گاڑا ہونے پہ زیرا نمک مرچ لال مرچ اور کالی مرچ دونوں ڈالیں گے چینی میں نے اس میں یہ والے ڈیڑھ باؤل ڈالیں گے کیونکہ ایک کلو میرے پاس املی تھی آپ نے اپنی املی کی قوانٹی کے حساب سے چیزیں ڈالنی ہیں اور پریشان نہیں ہونا اگر کچھ زیادہ کم ہو جائے تو افتاری کے بعد چیک کریں اگر کچھ زیادہ ہو گیا تو تھوڑی سی املی اور ایڈ کر لیں اور اگر کچھ کم ہے تو پھر تھوڑے سے پانی میں بوائل کر کے اچھی می یا جو بھی سپائسیز آپ کے کم ہیں تو وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو پھر اس کو تھوڑا سا اور پکا لیں یہاں پہ ہماری املی تیار ہو چکی یہ گاڑی ہو چکی ہے ہم نے اسی رنی کنسسٹنسی میں رکھنے آئے تھنڈی ہونے کے بعد یہ خود ہی گاڑی ہو جائے گی تو یہ لے ہماری مزہدار املی کی چکمی تیار ہے اگر آپ نے یہاں پھر لائک شیئر اور سبسکرائب میرے ویڈیو اور سبسکرائب میرے ویڈیو